بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا مذبان محمد دبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل چچ کے رنگ خوش عامدید کہتے ہیں دوستو آپ کو گندل منڈی میں گندل منڈی کا خوبصورت بھی ولی دوستو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گائے والی سیٹ پر آئے ہوں ایک سر بھائی لوکیشن پوچھتے ہیں لوکیشن واحد گندل منڈی دلہ ٹک کے مقام پر لگتی ہے ہر پیر والے دن جو منڈی لگتی ہے گندل کے مقام پر جیٹی روڈ کے بلکل ساتھ تو گائے والی سیٹ پر حاضر ہیں انشاءاللہ ٹوٹل آپ کو انفارمیشن دیں گے دوستو ویڈیو کو لائک کر دیے کریں شیئر کر دیے کریں جو بھائی چینل پر پہلی دفعات ہیں چینل کو سبسکر کر دیے کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو مرسلسل آپ تک پہنچی رہا کریں ٹھیک ہے تو خوبصورت گائے والی سیٹ بھائی کے پاس اویلیبل ہے انشاءاللہ آپ کو ٹوٹل انفارمیشن دیں گے ٹھیک ہے گبن دوئے دونوں جو ہے جوڑا یہ گبن ہے جی ٹھیک ہے بلکل تیار ہے یہاں سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جڑی مونی دندوں کتنی ہیں دونوں مو سے چھے دانت ہیں جی دونوں جوان ہیں یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جی چھے دانت یہ بھی ہے اور ساتھ والی بھی چھے دانت ہیں دوستو ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو چلا پھرا کر دکھا دیتے ہیں جنور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کام پوالٹیک ہے باقی تو دوستو مکمل انشاءاللہ آپ کو ٹوٹل انفارمیشن دیتے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا مو سے دونوں چھے چھے دانت ہیں اچھا اس لکی اڑلی لکی ریہ ٹاکنے ہو جی یہ والی جو ہے دوستو جو مونی ہے چار لاک اسی ازار چلیں اس میں بھی دوستو کمی بیشی ہو جائے گی یہ والی جو گائے ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ دکھا دیتے ہیں چار ایسی ڈیمانڈ ہو رہی ہے بتاتا چلوں فائنل ریٹ نہیں ہوتے ہیں کمی بیشی ہو جاتی ہے بار گیننگ سے ٹھیک ہے یہ والی اور دوسری طرح سے میں دوسری گائے کبھی آپ کو دکھا دیتوں یہ کتنے تارے کرنی ہے دس دن وہ لیتی ہے اور یہ تقریباً دس سے پندرہ دن یہ گائے بھی لیتی ہیں بلکل یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس نیچی ڈیمانڈ ہو رہی ہے تین لاک اسی پینل رہا دیتنا تین ساٹھ تین ساٹھ ٹھیک ہے تو کمی بیشی اس میں بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی دونوں خوبصورت آگے بڑھتے ہیں مزید بھائی کے پاس موجود ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ خوبصورت سیٹ بھائی کے پاس آمیلیبل تھا اس کے بعد اگلا آپ کو دکھا دیتے ہیں جی ٹھیک ہے تو یہ دکھا دیتے ہیں جی چولستانی یہ کالک ہوئی ہے جی اچھا مادی ہے جی اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور کتنا کوئی بولا شولا کتنا دیتا ہاں جی بارہ لیٹر جی ٹھیک ہے بھائی بتا رہے ہیں بارہ لیٹر اس نے بولا دیا ہے جی ٹھیک ہے دنزو کتنی ہیں مو سے چھے دانت بیارے جی یہاں سے بھی دوستو آپ کو چلا کر دکھا دیتے ہیں مو سے چھے دانت بیارے بچڑی ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے بھی آپ کو دکھائیں گے تاکہ جنور آپ کو بالکل صحیح سے نظر آ جائے دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھا کی ڈیمانڈ آکھنی ہے اس نے ڈیمانڈ دو لاکھ اسی دندو کتنی ہیں چھے میں مو سے چھگی ہے ٹھیک ہے بولا شورا دس تو بارہ لیٹر دس سے بارہ لیٹر کی بولا ہے یہاں سے یہ دیکھ کرتے ہیں یہ یہاں سے دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے آپ کو اچھے سے ہمانا دکھانا اس کے بعد دوستو آپ کو اگلی گاہ دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے جو بھائی کے بعد یہ گبن ہے جی مو سے چار دانت بیارے گی ٹھیک ہے یہاں سے بھی دوستو آپ کو چلا کر دکھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے شوک کریں یہ ٹھیک ہے یہ اچھا دندو چوگی ہے کتے دارے کرنی ہے جی تقریباً بیس دن لیتی ہے جی ٹھیک ہے اور دیمان کی آخری اس نہیں فینل فینل جی دو لاک پچھتر ہزار روپے ٹھیک ہے اس گائے کا ہو جائے گا موبیل نمبر اس نمبر پر آپ بھائی کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں دوستو مزید چھوک کرواتے ہیں تو یہ دوستو آپ کو دکھاتے ہیں جی جرسی ہے ٹھیک ہے ارے گبن ہے بلکل یہاں سے بھی یہ خان بھائی مو سے کتنی ہے دانتوں سے اچھا چار دانت ویڈ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مو سے دوستو چار دانت ویڈ ہے تقریباً کتنے دن لیتی ہے سنے میں ابھی دس سے بارہ دن اور بھی لیتی ہے یہ پہلے نے فرس ٹائمر ہے فرس ٹائمر ہے دوستو فرس ٹائمر ہے جرسی ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو ریٹ آپ کو بھائی سے لے کر دے دیتے ہیں یہ دیکھیں اچھی چیز ہے برگیننگ ہو رہی ہے کیا ریٹ ہے خاند بھائی اس کا فائنل ارادہ کتنا ہے دو اسی تک بتا رہے ہیں ٹھیک ہے تین بیس مانگ رہے ہیں دو اسی تک ہے اس میں کمی بیشی ہو جائے گی دس سے پندر دن لیتی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں باقی موبائل نمبر اپنا دینا زیرو تین سو تریٹالیس باسی بیش تین سو چھے سو تریپن سو ٹھیک ہے چھے سو تریپن کونٹیکٹ نمبر ہے جی بھائی کا اس نمبر پر آپ رابطہ رکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک ہے گبن ہے یہ پہلے لے جی فرس ٹائمر ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہاں سے یہ بھی دکھاتے ہیں یہ فرس ٹائمر ریڈ ہے سات ماہ کی گبن ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نسل دوستو فریزین ہے سات ماہ کی گبن ہے ابھی ٹھیک ہے دو تین مہینے اور موں سے کتنی ہے چار دانت بیار رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی چار نکالی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بریڈ اچھی ہے اس پر محنت کریں خوراک دیں تو اچھا ریجلٹ کرنے والی بریڈ ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی دو لاکھ تیس دو لاکھ تیس ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل ارادہ کتنا ہے جی دو لاکھ دوستو دو لاکھ میں یہ پیلن ہے فس ٹائمر دو لاکھ میں ہو جائے گی یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی موبائل نمبر میں آپ کو بھائی کا دے دیتا ہوں موبائل نمبر 0333 033 964 967 کونٹیکٹ نمبر ہے جی اس نمبر پر آپ بھائی کے ساتھ رابطہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلی آپ کو مزید دکھاتا ہوں جی تو دوستو آپ کو یہ والی گائے چک کروا دیتے ہیں گبن ہے جی گبن ہے گبن گائے جی ٹھیک ہے اور مو سے کتنا ہے دانتوں سے چھے دانت ہے یہاں سے دیکھتے ہیں اچھا کتنے دن لیتی ہے سونے میں بھائی چھے لاکھ روپے چھے لاکھ روپے فائندل ہے رادہ جی چھے لاکھ روپے فائنل کتنی ہے فائنل فائنل ساڑھے پانچ ٹھیک ہے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ یہ والی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ والا اور اس کے بعد یہ تعدیس ہوئی ہے اس کا بھی ریٹ چلے بھائی سے لے کر دے دیتے ہیں بچی مادی ہے اس کے ساتھ مادی ہے جی ٹھیک ہے اور یہ مو سے کتنی ہے بھائی چھے دانت ہے دو ٹھم کتنا دودھ دے رہی ہے جی چودہ لیٹر بھائی بتا رہے ہیں جی اور دانتوں سے چھے دانت ہے کیا ڈیمانڈ ہے اس کی پانچ لاکھ روپے فائنل لے دانتا پانچ لاکھ کمی بیشی ہو جائے گی کمی بیشی ہو جائے گی موبائل نمبر موبائل نمبر دے دیں آپ سے موبائل نمبر جی تو چلے بھائی مطروف ہے ابھی کام میں ہم آگے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ریٹس آپ کو دینے تھے وہ میں نے آپ کو دے دیئے ہیں آگے بڑھتے ہیں مزید دوستو آپ کو انفرمیشن دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دوستو آپ کو بتاتے چلیں گورنر بندی کا خوبصورت آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو چیل پہ جڑے رہا کریں تاکہ آپ کو مسلسل اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہا کریں تو یہ طرف یہ جو آگے کی طرف ہے وہاں پہ سامنے وہ گھرلو لوگوں کا معال ہے یہ تو ابھی انشاءاللہ میں وہاں اس طرف جھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کے متعلق بھی ٹوٹل انفرمیشن دے سکو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ یہ والی سیڈ جو ہے یہاں پہ چولستانی نیس کی کراس گائے ہوتی ہیں زیادہ تر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ تر یہ والی گائے ہوتی ہیں اس طرح باندھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتو مزید انشاءاللہ آپ کو انفرمیشن دیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں دوستو اللہ حافظ